برادران اسلام جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو جس طرح برسات کے اندر نئے کیلے نکل آتے ہیں ایسے دین فروش لو اس امت کے اتحاد سے کھیڑنے کے لئے امت کو مزید پریشانیوں کا شکار کرنے کے لئے ایسی بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے اہل ایمان کے دل زخمی ہوتے ہیں آپ نے میڈیا پر بھی یہ پڑا ہوگا دیکھا ہوگا کہ ایک آصف علوی رضا آصف علوی نامی ایک ذاکر بدبخت نے برسر مجلس اور برسر عام حضرت صدی کے اکبر کے گستاخی کی لیکن اس کے خلاف پرچہ ہوا ایف آئی آر درجوئی لیکن اسے گرفتار نہیں کیا گیا آپ اور میں اپنی غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ہاتھ کھڑے کر کے تعیید کریں کہ مسجد امیر حمزہ کے جمعہ کا یہ اجتماع اس لئین انسان کی لانت بھری حرکت پر لانت بھی بھیجتا ہے اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ جلد اس کو گرفتار کر کے کیفر کرداد تک پہنچایا جائے یہ قرارداد آپ کو منظور ہے ہاتھ کھڑے کر کے بولو ہم محسوس کر رہے ہیں اگر کوئی سی آئی ڈی والا آدمی ہے تو وہ نوٹ کرے عمران حکومت شیعوں کی پشت پناہ ہی کر رہے ہیں اکیس محرم کو شیعوں کو جلوس کی اجازت دی اور کرونا کے نام پر اللہ کے گھر برباد کیے اس کی ذمہ دار عمران حکومت ہے اس کی ذمہ دار ہماری موجودہ حکومت ہے پھر محرم الحرام کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ جتنے لوگ بکواس کر رہے ہیں ان کے پیچھے شیعہ ہمائت ہے اس لیے عمران خان صاحب کو مرض کرتے ہیں کہ تم سنی باپ کے بیٹے ہو میں ان کے علاقے میں تقاریل کرتے جاتا رہتا ہوں یہ ایک سنی خاندان کا آدمی ہے اور ان کے آباب اجداد بڑے کٹڑا قائد میں حکومت کے لالچ میں اگر عمران خان صاحب آپ آگئے خدا دا قسم صحابہ کے دشمن پہلے بھی زلید ہوئے آلِ بیعت کے دشمن پہلے بھی زلید ہوئے پھر بھی ہوں گے لیکن سنو تیری حکومت ختم ہو جائے گی لیکن صحابہ کی عزت کا پرچم سر بلانتی ہے اس لیے اگر اپنی آقبت اچھی کرنا چاہتے ہو تو ان بے لگام لوگوں کو لگام دو ان گستاخوں کو ان کی سبان بند کرو لاکھوں مسلمانوں کے دل مجلوع کرنا یہ کون سی مبت اہلِ بیعت ہے ہم اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ اگر صحابہ کرام کے بارے میں بکواس بازی کریں تو ہم اہلِ بیعت کے بارے میں گستاخی کا سوچیں بھی تو ہم سمیتے ہیں ہمارا ایمان بھائی ہوئے ہم تو آلِ بیعت کی عزت تو اعترام کرتے ہیں لیکن اور پھر یہ ہے کہ آلِ بیعت کی عزت کر کے ہم ان پر کوئی حسان نہیں کرتے ہم تو اپنا ایمان مختہ کرتے ہیں ہم تو اپنا ایمان مختہ کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اَلَا اِنَّ مَسَلَ اَحْلِ بَیْتِ فِيكُمْ کَسَفِينَةِ نُوح مَنْ بَاكِ بَحَانَ جَا وَمَنْ تَخَلَّ فَعَنَا حَلَق اوکمہ کھالا علیہ السلام حضرتِ ابو ذرغفاری نے دہلی زگابہ پکڑ کر یہ بیان کیا لوگو میں نے رسولِ رحمت کی زبان سے سنائے میرے آلِ بیعت کشتی نوم کی طرح ہیں جو اس میں سوار ہو جائے گا پار ہو جائے گا جو اس سے بچھڑ جائے گا برباد ہو جائے گا ہم تو اپنی نجات اہلِ بیعت کی محبت میں سمیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام کے مستاخییں کی جائیں یہ دل خراش آ کے آج جو پیش آ رہے ہیں مختلف مقامات پر یہ اچھے نہیں آج جو انٹرنیٹ اور میڈیا ہے یہ مزید انتشار پھیلا رہا ہے ہم آلِ سنت ہیں آلِ محبت لوگ ہیں اور یقیناً آلِ سنت کا کردار ہے کہ ہم فتنہ فساد فسند نہیں کرتے لیکن ہی ضرور ہے کہ ہمیں ایسی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے آپ بعض اوقات آپ سوچیں گے قریشی صاحب اتنی سخت جملے کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہمارے سامنے جب رسول اللہ کے پاوفا صدیق پر انگلی اٹھائی جائے تو بتائیں ہم پرداشت کریں تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یہ وہ صدیق اکبر ہے جس کے دور میں فتنے کھڑے ہوئے صاحبہ نے کہا حضرت ایک ایک فتنے کا مقابلہ کریں آپ نے فرمایا لوگو جب تک ابو بکر زندہ ہے رسول اللہ کا دین نہیں بدلا جائے